میری مکان مالکین نے قرائے کے بدلے میں مجھے ہر رات اس کے لیے عورتوں کا انتظام کرنے کی مانگ رکھی دیرے دیرے اس کی مانگ بڑھنے لگی جو بڑھ کر پندرہ تک پہنچ گئی مجھے اچھا جاگی کی مکان مالکین اکیلی دس عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں ایک بین میں کمرے میں چھپ کر دیکھیں تو خوش شڑ گئے کیونکہ مکان مالکین کے ساتھ وہ عورتیں اس کے شریر کے ہر کونے کو میرا نام سویتا ہے میں 19 سال کی بہت ہی خوبصورت اور سندر لڑکی ہوں میں ایک گریب پریوار سے ہوں اسی لیے اپنے ماتا پتا کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے پڑھائی میں خوب محنت کی تاکہ اچھی نوکری پاسکوں اور انہیں وہ ہر سکھ سویدھا دوں جو انہیں کبھی نہیں ملی نوکری کی تلاش میں میں دوسرے شہر چلی آئی جہاں مجھے ٹھیک تھاک سیلری پر نوکری مل گئی لیکن اب سب سے بڑی مشکل تھی کرای کا کمرہ ڈھونڈنے کی جو میرے لیے اس سہر میں بہت مشکل ہو رہی تھی کیونکہ کمروں کا کرایہ بہت ہی ہائی فائی تھا میری آدھی سیلری تو کرای میں ہی چلی جاتی تھی میری بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بہت جلدی سامنے وارے سے دوستی ہو جاتی تھی اسی لیے آفیس میں بھی کئی لوگوں سے دوستی ہو گئی وہ سب مجھ سے کہنے لگی کہ اگر ان کے فلیٹ میں جگہ ہوتی تو وہ مجھے خوشی خوشی اپنے فلیٹ میں کمرہ دلوا دیتی لیکن وہ لوگ پہلے سے ہی یہ نوکری کر رہی تھی اسی لیے کمرہ نہیں ملا میرا اس سہر میں رہ پانا مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں ہوتل میں رکھی تھی جس کا رینٹ زیادہ تھا میں بہت نراش ہو گئی تھی لیکن مجھے اپنے بجٹ کا کمرہ مل ہی نہیں رہا تھا آن شام میں پھر کمرہ ڈھونے نے نکل پڑی ایک گھر میں پہنچی تو وہاں دو عورتیں اور ایک آدمی بیٹھے تھے گھر دیکھنے میں بہت سندر تھا پہلے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی پھر میں سوچی کہ پوچھ لیتی ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کرایا ہی تو زیادہ نکلے گا میں نے جیسے ہی کرایا پوچھا میرے سوچ کے مطابق کرایا واقعی میں بہت زیادہ نکلا میں ان انکل سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ پلیس مجھے کام کم کرایا پر کمرہ دے دو تو انکل بولے بیٹھا کرایا ہی ان کے کھانے کا ایک ماتر سہارا ہے اسی لئے وہ چاہا کر بھی ایسا نہیں کر سکتے میں اپنا موہ لے کر وہاں سے آگے بڑھ گئی آگے میں چلتی جا رہی تھی لیکن مجھے کہیں بھی میری بجٹ کا کمرہ نہیں ملا میں نیراش میں روحاسی ہوئی چلی جا رہی تھی تب ہی ایک گاڑی میرے آگے روحی اور ایک عورت اس میں سے نکلی وہ وہی عورت تھی جو پچھلے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھ سے بولی تم کمرے کا کتنا کرایا دے سکتی ہو میں نے انہیں بتا دیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے گھر میں رہ لو میری خوشی کا ٹھیک آنا نہ رہا انہوں نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا پر بولا کمرہ دیکھ لو چل کر میں تو منہی منہ میں سوچ رہی تھی کہ اتنے کم کرایا میں بھی مان گئی وہ سکتا ہے کمرہ بہت زیادہ اچھا نہ ہو لیکن میں یہی سوچنے لگی کہ چلو مجھے رہنے کے لیے سر پر چھت تو ملی اور جتنا کرایا میں افورڈ کر سکتی تھی اتنے میں ہی مل گیا اب چاہے کمرہ کیسا بھی ہو میں رہ لوں گی جب میں ان کے گھر کے سامنے پہنچی تو دنگ رہ گئی گھر تو بہت ہی سندر بنا ہوا تھا اور اندر چاہ کر جب میں نے اپنا کمرہ دیکھا تو وہ بھی بہت ہی گزب کا تھا کمرے میں بالکنی تھی میں تو یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور نہ جانے کتنی بار میں نے اس عورت کو دھنیوات کہا وہ عورت مجھے مسکرا کر بولی کہ میں تمہیں یہ کمرہ اتنے کم کرایا پر اسی لے دیا ہے کیونکہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور تم مجھے اچھے گھر کی لڑکی لگتی ہو تو کم کرایا کے بدلے میں تو میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا میں ترنت ہی خوشی خوشی ہاں بول دی میں نے کہا آپ کو جو بھی کام ہو مجھے بتا دیا کرنا میں آرام سے کر دوں گی آپ اس کی بلکل بھی پکر نہ کریں میں ان کے گھر میں رہنے لگی اور میرے دن آرام سے اب بیتنے لگے تھے کچھ پیسہ میں اپنے ممی پاپا کے پاس بھیجوا دیتی تھی اور مکان مالکین کے چھوٹے چھوٹے کام بھی میں آرام سے کر دیتی تھی سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا میں نے سب کچھ اچھے سے منیج کر لی تھی لیکن تبھی پھر وہ دن آیا جب میں پیسے پیسے کو مہتاج ہو گئی ایک دن جب میں آفیس پہنچی تو وہاں پتا چلا یہ ہماری کمپری گھاٹے میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے سبھی کی تنخواہ آدھی کی جا رہی ہے یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے آدھی تنخواہ میں آنکر کیا ہوگا جب پوری تنخواہ بھی تبھی بھی میں جیسے تیسے خرچ میں کٹوٹی کر کے اپنی ممی پاپا کے لیے پیسے بچا پا رہی تھی اور آدھی تنخواہ میں تو میرا خود کا ہی کچھر کرنا مسکل تھا ہم سبھی ورکرز نے سوچا کہ ہم کوئی دوسری نوکری دیکھ لیں گے لیکن جب ہم دوسری کمپنیوں میں گئے تو پتا چلا کہ وہاں بھی یہی حال تھا کیونکہ اس وقت بازار میں مندی آئی ہوئی تھی اب تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہے تھے پھر ہم نے سوچا کہ کسی دوسری جگہ جانے سے تو اچھا یہی ہے کہ اب چپ چاپ یہی پر کام کریں جب کمرے کا کرایا دینے کا سمجھ آیا تو میں اپنی مکان مالکین سے کچھ وقت مانگی میں نے سوچا کہ میں کوئی دوسرا جگاڑ کر کے پیسہ کما لوں گی اور پھر کرایا چکا دوں گی لیکن یہ سب کرتے کرتے پانچ مہینے بیٹھ گئے پر میں ایک روپیہ ایکسٹرا نہیں کما پائی چھ مہینے میں جب کرایا دینے کی باری آئی تو میری مکان مالکین مجھ سے گصہ ہو گئی وہ بولی کہ ایک تو میں تمہیں اتنے کم کرائے پر کمرہ دے رکھی ہوں اوپر سے تم مجھے ہی بے وقوف بنا رہی ہو اور فائدہ اٹھا رہی ہو میں اس وقت بہت زیادہ دکھی تھی اسی لئے اپنی بھاؤناو کو سنبھال نہ سکی اور ان کے سامنے ہی روپڑی انہیں سب کچھ بتا دیا میری بات سن کر وہ مجھ سے بولی اگر ایسی بات ہے تو تمہیں کوئی دوسرا کام بھی نہیں مل رہا تو کیا تم میرے لئے کام کرو گی میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھی ان کا کام سے کیا مطلب تھا تو وہ بولی کہ اتنے دنوں میں میں نے یہ دھیان دیا ہے کہ تم بہت جلدی کسی سے بھی دوستی کر لیتی ہو تمہارے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم ہر روز ایک عورت کا میرے لئے انتظام کرو ان کے مو سے ایسی بات سن کر میں دنگ ہو گئی میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتی وہ مجھ سے بولی ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتی تو میں تمہیں تین دن کا وقت دیتی ہوں تین دن میں یہ یا تو میرا چھے مہینے کا قرائے دو یا پھر کمرہ کھالی کرو اور اپنا سامان میں یہیں چھوڑ کر جانا اب میری حالت بہت زیادہ حراب ہو چکی تھی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان دو دنوں میں میں چھے مہینے کا قرائے کا بندبست آ کر کہاں سے کرو میرے ساتھ والے بھی اسی سمجھ سے سمجھ بہت پریشان چل رہے تھے تو میں ان سے بھی مدت نہیں مانگ سکتی تھی مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ میں اکثر یہی دیکھی تھی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تب بھی مالک انہیں ڈھیر سارا پیسہ دیتے ہیں اور میں جو ایک شرافت کی زندگی جی رہی تھی اور اپنے ماتا پیتا کی خوشیوں کے لیے جی توڑ محنت کر رہی تھی تو انہوں نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا اب میرے من میں خود کو ختم کرنے کے خیال آنے لگے میں سوچی ایسے زندگی جینے سے کیا فائدہ جو میں اپنے ماں باپ پر ہی بوجھ بن جاؤں اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اب خود کو ختم کر لوں گی لیکن شام کو میرے پاس ماں کا فون آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ تری پاپا کی طبیعت آج کل زیادہ ٹھیک نہیں رہتی اور انہیں پاس کے ہی ایک ڈاکٹر کو دکھایا ہے دوائیاں بہت مہنگی ہیں بیٹا تو میں انہیں اگلے ہفتے تک منی اورر بھیجوا دوں یہ سن کر میرے تو ہو سڑ گئے میں نے سوچا کہ میں خود کو ختم کر لوں گی تو میرے ماتا پیتا کا کیا ہوگا وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے میں نے اب اپنی سوچ بدل لی کوئی غلط کام ہو یا صحیح مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے صرف پیسے کمانے سے مطلب ہے میں نے تورنت ہی رات میں جا کر اپنے مکان مالکین کو بول دی کہ میں ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں میری بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور بولی کہ ٹھیک ہے تو کل سے ہی تم مجھے ایک عورت لا کر دے دینا لیکن اسے یہاں لے کر متانا میں تمہیں ایک ایڈریس دیتی ہوں اسے لے کر تم وہاں پہنچنا میں سوچنے لگی کہ عورتوں کی ضرورت ہوگی گھر کے کاموں کے لیے لیکن کہیں اور تھی سوچا کہ دوسری جگہ کام کروانا ہو شاید مالکین کی سہیلی ہو مجھے پیسوں سے مطلب تھا میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے دن میں نے ایک عورت سے دوستی کی اور اسے اپنی باتوں میں پسا کر اپنی مکان مالکین کے بتائے ایڈریس پہ لے کر میں پہنچ گئی اس دن میری مکان مالکین بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجی سوری تھی اس عورت کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئی وہ عورت بھی میری مکان مالکین کو دیکھ کر سوچے کہ مالکین پیسے والی ہے اس کے بعد پھر اسے لے کر اندر چلی گئی اور میں چپ چاپ واپس اپنے کمرے پر لوٹ آئی اب میں آفیس کا کام نٹھا کر روز اپنی مکان مالکین کے لیے ایک عورت کا انتظام کرتی اور ایک دن جب میں آفیس میں تھی تب ہی میری طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تو میں اسپطال گئی جب میں اسپطال میں بیٹھیں اپنی ریپورٹس کا انتظار کر رہی تھی تب ہی میں نے وہاں پر اپنے مکان مالکین کو دیکھا میں نے سوچا آخر یہ کس کام سے آئی ہوئی ہے پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام ہو مجھے ٹائپوئیڈ نکلا اور میری کئی جھانچ بھی ہوئی پھر میں دبا لے کر کمرے سے واپس آ گئی شام کو جب میں اپنے کمرے میں تھی تو میری مکان مالکین نے میرے ہاتھ میں دس ہزار پکڑا دیئے اتنے روپے ایک ساتھ دیکھ کر تو میں بہت خوش ہو گئی وہ بولی کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہو لیکن اب تمہیں اپنا کام بڑھانا ہوگا میں نے کہا کیا مطلب آپ کی اس بات کا تو وہ بولی کہ اب تمہیں میرے لیے کئی ساری عورتوں کا انتظام کرنا ہوگا ان کی یہ بات سنکر میرے ہوشڑ گئے میں نے کہا کی میں ایسا نہیں کر سکتی تو وہ بولی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ پیسے دگنے تگنے ہو جائیں گے ان کی یہ بات سنکر تو میرے مند میں لالچہ گیا میں نے سوچا اگر میں ایسا کر دوں تو اپنے ماتا پتا کیلئے کئی ساری ایسی چیز کھری سکتی ہوں جو آج تک انہیں لے کر نہ دے پائی ہوں میں نے ہامی بھر لی اب میں ان کے لیے کبھی پانچ تو کبھی چھے تو کبھی پندرہ عورتوں کو ایک ساتھ لے کر جانے لگی لیکن میں بہت ہی اچمبت ہوتی کہ وہ ایک ساتھ اتنی عورتوں کے ساتھ آخر کرتی کیا ہے ان کے شریر میں اتنی چھمتا کیسے ہیں کچھ مہینے کے بعد پھر جب میں اپنا چھیک اپ دوبارہ سے کرنے کے لیے اسپیٹل پہنچی تو جب وہ میں وہاں بیٹھی تھی تو میں ایک بات پھر اپنی مکان مالکین کو اس اسپطال میں دیکھا میں حیرت میں تھی کہ آخر یہ یہاں کیوں آتی ہے پہلے میں نے سوچا کہ میں جا کر چیک کرو لیکن تب تک میری ریپورٹ آ گئی اور میں وہاں سے چل پڑی میں اس کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے چپ جاپ وہاں سے واپس آ گئی مکان مالکین کا کام کرنے کے قارن اب میں بہت اچھی زندگی جی رہی تھی کیونکہ اب میرے پاس روبے پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی یہ دیکھ کر میرے ساتھ والے ورکرز کہنے لگے کی تیرے ہاتھ میں کیا خزانہ لگ گیا ہے بے پیسے تو تجھے بھی ہمارے جتنی ہی ملتے ہیں پہلے تو میں نے بہت بہانہ بنایا لیکن پھر میری ایک دوست میرے پیچھے ہی پڑ گئی اور وہ بولی کی تم مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہی ہے میں تیری دوست ہوں کیا تم مجھے نہیں بتائے گی دیکھ میں بھی اس سمائے بہت پریشان ہوں مجھے بھی پیسوں کی سخت ضرورت ہے کیونکہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے جس سے میری بہن کی شادی ہونے والی ہے اسی لئے بہت سارے پیسے کا انتظام کرنا ہے اس کی بات سن کر میں تھوڑا بھاوک ہو گئی مجھے پتہ تھا کہ میری مالکین عورتوں کو اپنی اچھا پرتی کے لئے بلاتی ہے وہ انہیں بھی پیسے ہی دیتی ہے تو میں اپنی دوست کو سب کچھ بتا دیا اور اسے کہا کہ اگر تم یہ سب کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تو تیری بھی اچھی کمائی ہو جائے گی میری بات سن کر وہ بولی کیا اس کی جگہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی تیری طرح ہی ان کے لئے عورتوں کا انتظام کرنے لگو تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بات اپنی مکان مالکین سے پوچھ کر دیکھتی ہوں جب میں اپنے مکان مالکین کو یہ بات بتائی تو وہ مجھ سے گصہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے تم نے یہ بات کسی انجان لڑکی کو کیوں بتائی میں نے کہا وہ میری دوست ہے اور وہ بہت مجھبور ہے اسی لئے مجھے بتانا پڑا میری بات سن کر مالکین نے کہا کہ اگر مجھبور ہے تو اس سے کہو کہ میری اچھا پوری کرے کیونکہ میری لئے عورتوں کا انتظام تو صرف تم ہی کروگی اگلے رین جا کر میں نے اپنی دوست کو یہ بات بتا دی وہ بہت مجھبور ہو کر پھر میری مالکین کی اچھا پوری کرنے کے لئے تیار ہو گئی اور میں اسے مالکین کی بتائی ہوئے ایڈریس پر لے کر پہنچ گئی اگلے دن جب میں آفیس پہنچی تو میں اپنے دوست سے پوچھی کی کیا ہوا تھا تو وہ بولی کہ بہت ہی اچھا آیا ایسی فیلنگ تو مجھے پہلی بار ملی تھی اور ساتھی ساتھ پیسہ بھی خوب میرا سچ میں اب تمہیں بار بار جاؤں گی اس کی باتیں سن کر میرے اندر جگیا سا جھاگنے لگی میں نے سوچا کہ ایک بار مجھے بھی یہ سب دیکھنا چاہیے پھر ایک ہفتے کے بعد جب میری دوست دوبارہ سے میری مالکین کے ساتھ گئی تو میں چھپکے سے ان کے کمرے کے باہر چھپ گئی اور دیرے سے کھڑکی کھول کر اندر دیکھنے لگی اندر کا نظارہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی میری مالکین ایک ساتھ چھے عورتوں اور چھے مردوں کے ساتھ تھی وہ سب اس کے ساتھ تھی اور پھر تو وہ ہوا جسے چندک کہتے ہیں وہ سب دیکھتے ہی میری ساسیں چڑھ گئی اور پسینہ بھی آنے لگا اب تو میرے اندر بھی جھاگنے لگی کمرے پر لوٹ کر میری بھی توفان کرنے لگی میری بھی حیرت کے انتہاں نہ رہی یہ مالکین تو غلط کاموں میں لگی اور باقی عورتوں کو بھی اس دلدل میں دھکیل رہی ہے میں اپنے آپ میں شرمیندہ ہونے لگی خیر مجھے اس کے بارے میں پوری جانکاری نہیں مجھے لگا مالکین عورتوں کے دوسرے دوسرے کے گھروں میں بھیج کر کام کرواتی ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لیکن کچھ ہفتوں تک آفیس میں اتنا زیادہ کام بڑھ گیا کہ مجھے سمیہ ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ مجھے کچھ دینوں کا انتظار کرنا پڑے دھیرے دھیرے کر کے ایسے تین مہینے بیٹھ گئے ایک دن میری اس دوست کے طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے لکشنوں کو دیکھ کر اور پھر اسے جھانچ کرنے کے لیے بھیج دیا میں اپنے دوست کا انتظار کر رہی تھی تب ہی میں نے اپنی مکان مالکین کو پھر اسے اسپطال میں دیکھا میں تورند جس ڈاکٹر کے کیبین سے وہ باہر نکلی تھی وہاں پہنچی اس کے جاتے ہی میں اندر گئی اور میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ جو لیڑی ابھی آئی تھی وہ کس لیے آئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اپنا علاج کرا رہی ہیں تو میں نے پوچھا کہ انہیں کیا لکت ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کچھ بھی نہیں بتایا وہ یہ کہہ کر ٹال دیئے کہ ہم دوسرے پیشنٹ کی جانکاری نہیں دیتے ہیں لیکن مجھے شک ہو چکا تھا میں تورند ہی اپنے دوست کے پاس بھاگ کر پہنچی میری دوست اپنا چیک اپ کرا چکی تھی اور ریپورٹ کو دو گھنٹے بعد ملنی تھی میری دوست نے جب میرا چہرہ دیکھا تو وہ بولی تو اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہے ارے مجھے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے وہ مجھے سمجھائے جا رہی تھی جبکہ میرے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا میں تو آج رات خود اس مالکین کے ساتھ اس کی سچائی جاننا چاہتی تھی لیکن آج تو میں بچ گئی لیکن میری دوست نہیں بچ سکی یہی سب میں سوچ رہی تھی کہ تبھی میری دوست نے مجھے جھٹکے سے ہیلائی تو میں کسی نیر سے جاگی وہ بولی تو کس سوچ میں پڑ گئی ہے میں روتی روتی اسے سب کچھ بتا دیا میری بات سن کر اس کے بھی ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی دو گھنٹے پات جب ریپورٹ آئی تو وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا ہم بینہ سمجھ گوائے پولیس کے پاس پہنچے اور پولیس کو ساری باتیں بتا دی ایک گھنٹے کے اندر میں پولیس کے ساتھ اپنی مکان مالکین کے گھر میں کھڑی ہوئی تھی پولیس نے انہیں گفترہ غربتار کر لیا اور میں اپنے مکان مالکین سے پوچھی کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھ سے بولی کہ تمہارے ساتھ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنی دوست کو تو تم خود ہی میرے پاس لے کر آئی تھی میں نے کہا تمہیں اشا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تم نے نہ جانے کتنوں کی زندگی برباد کر دی ہے اسے میں چلنا کر بولی اور میری زندگی برباد ہوئی اس کا کیا پھر وہ بتانے لگی کہ اس سب کی شروعات کیسے ہوئی وہ بولی کہ میرا ایک پریمی تھا اور میں اس سے بہت پیار کرتی تھی اس کی خاطر میں اپنے ماں باپ سے لڑ کر اس کے ساتھ بھاگ آئی لیکن جب اس کے گردے کی خرابی ہوئی تو سب سے مدد مانگی لیکن میری کوئی مدد کسی نے بھی نہیں کی اور میرا پریمی نہیں بچ سکا پھر میں پیسے پیسے کے لیے موتاج ہو گئی اپنے گھر کس موں سے جاتی پھر کچھ دن بعد ایک سیٹھ ملا جب میں نوکری کی تلاش میں تھی وہ سیٹھ بہت ہی پیسے والا تھا مجھے نوکری دے دی کچھ دنوں بعد میں سیٹھ سے سادھی کر لی پھر مجھے پتا چلا کہ وہ گردے کی ہیرا فیری کرتا ہے عورتوں کے ساتھ غلط کام بھی کرتا ہے میرے پتی سانٹھ سال کا تھا اسے کیانسر تھا شاید یہی پاپ کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا میرا پتی مر گیا میں سوچھی میں یہ سب غلط کام نہیں کروں گی کچھ دن گزرے تھے پھر جو میرے پتی کے ساتھ مل کر غلط کام کرتے تھے وہ سب مجھے دھمکی دینے لگے جان سے مارنے کی اگر میں یہ کام نہیں کی تو مجھے جینے کے لیے مجبورن یہ کام کرنا پڑا اور تمہاری دوست کو میں نے دھمکی دی تھی کہ کسی کو بھی سچائی نہ بتائیں پھر پولیس نے اس ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر لیا جو مالکین سے ملا ہوا تھا میرے دوست کو پولیس والوں نے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کر آیا اور جب میری دوست صحیح ہو گئی تو ہم دونوں وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئے کہانی اچھی لگی ہے تو دوستو لائک کومنٹ کر کے سرور بتائیں چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولے دھنیواد